اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ کیما کریلا کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں تو چلیں اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لہسن ادرک اور ہری مرچوں کا پیسٹ تیار کریں گے لہسن ادرک کو ہم نے کٹ لیا ہے ایک انچ کا ٹکڑا اور لہسن کے بھی ہم نے پندرہ سے بیس جوے لیا ہے چھیل لیا ہے اور چھے سے سات عدد ہری مرچیں ہم نے کٹ لیا ہے اور ہم اسے بلینڈر میں ڈالیں گے لہسن ادرک اور ہری مرچوں کو اور آدھا گلاس تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور ہم پیسٹ تیار کر لیں گے اور پریشر ککر کے اندر ہم نے ایک کلو کیمہ دھوکر ایڈ کیا ہے اور چار سے پانچ ادر درمیانی سائز کی پیاز ہیں جو ہم نے کٹ لی ہیں آدھی پیاز ہم ڈال دیں گے آدھی پیاز ہم بچا کر رکھ لیں گے اس کے اندر لہسن ادرک اور ہری مرچوں کا پیسٹ جو ہم نے تیار کیا تھا وہ ایڈ کریں گے اور اس کے اندر ہم مسالے ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون نمک ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون سابت گرم مسالہ ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون لال مرچ کا پاوڈر ون ٹیبل سپون حلدی پاوڈر اور چار ادت چھوٹی الائچی ہر ون ٹیبل سپون سوخہ دھنیا ایڈ کریں گے پیسا ہوا چھوٹی علائچیں ہم توڑ کر اس کے اندرے ڈالیں گے دانے اس کے نکال کر اس طرح سے آدھا گلاس ہم پانی ایڈ کریں گے اور ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ویٹ لگا کر گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے اگر ایک کلو کیمہ ہے تو ہم نے ایک کلو ہی کرے لے لیے ہیں اور اس طرح سائیڈوں سے ہم نے کٹ کر درمیان سے کٹ لگا کر ہم بیج نکال لیں گے سارے کریلوں کو ہم اسی طرح سے سائیڈوں سے کٹیں گے اور درمیان سے کٹ لگا کر ہم اس کی بیج نکال لیں گے اس کے بعد ہم نے اس طرح سے اس کی کٹنگ کرنی ہے درمیان سے کٹ لینا ہے اور ہم نے اس طرح باریک باریک ہم نے کٹنگ کر لینی ہے کریلیں ہم نے اس طرح سے کٹ لیے ہیں ساری اور اب ہم یا تو کوئی بڑا برتن ہو اس میں پھلا لیں یا پھر دو ڈشوں میں ہم نے علیدہ علیدہ پھلا لیے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے کافی سارا نمک اس طرح چھڑک دینا ہے اور نمک ہم نے کافی سارا ڈالنا ہے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون الگ لگ دونوں ڈشوں میں اور اچھی طرح سے کریلیں ملا لیا ہے کریلوں کو اور دو گھنٹوں کے لیے ہم نے چھوڑ دینا ہے دو گھنٹوں کے بعد ایک بڑے سے باول میں ڈالیں گے اور ہم انہیں واش کر لیں گے کھلے پانی میں ہم سنکھ میں رکھیں گے اور ٹیپ کے پانی سے اچھی طرح کھلے پانی سے واش کریں گے پہلے پانی ڈالیں گے اور ہاتھوں سے اچھی طرح سے ہم مس لیں گے تاکہ نمک جو دو گھنٹے ہم نے لگا کر چھوڑا تھا وہ نکل جائے ہم پانی نکالیں گے اس کے بعد ہم پھر دوبارہ اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے اور پھر ہاتھوں سے اچھی طرح مسلیں گے اچھی طرح سے مسل مسل کر دھویں گے اسے تقریبا ہم نے پانٹ سے چھ بار یہ عمل کرنا ہے پانی ڈالنا ہے ہاتھوں سے مسلنا ہے پھر پانی نکالنا ہے دوبارہ پھر اس کے اندر پانی ایڈ کرنا ہے اور اچھی طرح تاکہ اس کے اندر نمک بلکل نہ رہے ورنہ کریلے کڑوے بنیں گے اچھی طرح سے ہم نے اسے دھو لیا ہے پانی نکال لیا ہے اور کچن نیپکن جو ہم یوز کرتے ہیں کچن میں اس کے اندر ہم تھوڑے سے کریلے اس طرح سے ڈالیں گے اور پوٹلی سی بنائیں گے اس کی اس طرح سے ہم اسے نچوڑیں گے پہلے ہم نے کریلوں کو اچھی طرح سے دھویا ہے بہت اچھی طرح سے اس کے اندر سے نمک نکالا ہے اس کے بعد ہم اسے نچوڑیں گے اب دھونا اور نچوڑنا یہ جو پروسس ہے مین پروسس یہی ہے کیمہ کریلے کا اس سے کریلے بہت اچھے بات دیا اگر اچھی طرح سے دھول جائیں اور اس کے بعد اچھی طرح سے نچوڑے جائیں بہت اچھی طرح سے ہم نے اس طرح دبا دبا کر اس کا سارا پانی نکالنا ہے پانی بالکل نہ رہے اس طرح سے ہم نے اس کا پانی نکالنا ہے سارا پانی اور تھوڑے تھوڑے کریلے ہم نے نیپکن کے اندر ڈالنے ہیں اور پوٹلی سی بنا کر اس طرح نچوڑ نچوڑ کر ہم نے پانی نکالتے رہنا ہے یہ دیکھیں کہ اس طرح خوشک ہو گئے ہیں کریلے اب سارے کریلے اسی طرح سے ہم نے نچوڑ لینے ہیں سب کریلوں کا پانی اس طرح سے ہم نے نکال لینا ہے اس کے بعد دوسری طرف جو ہمارا کریل ہم نے کیمہ رکھا ہوا تھا وہ ہمارا کیمہ گل چکا ہے اور یہ دیکھیں اگر اس کے اندر پانی بھی ایڈ کیا تھا اور گوشت اپنا پانی بھی چھوڑتا ہے اگر پانی رہ جائے تو آپ میڈیم فلیم پر پکا کر پانی خوشک کر لیں پانی کو ریڈیوز کر لیں پانی جب خوشک ہو جائے تو پھر آپ اس کے اندر ایک کپ آئل ڈالیں کوکنگ آئل یا گھی جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ ڈالیں اور اسے ہم بھون لیں گے اچھی طرح سے ہم نے دس سے بارہ منٹ تک اسے اچھی طرح سے بھون لینا ہے جب دس سے بارہ منٹ تک اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے گھی الگ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر چار سے پانچ ادر درمیانے سائز کی ٹیمارٹر باریک کٹنگ کر کے وہ ڈال دینے ہیں اور جو پیاز ہم نے بچا کر آدھے پیاز رکھے تھے وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں اور اسے ہم نے چار سے پانچ منٹ تک فرائی کرنا ہے یعنی ٹیمارٹر اور پیاز جو ہیں وہ تھوڑے کھڑے کھڑے ہی رہیں زیادہ اچھی طرح سے ہم نے اس کے اندر میش نہیں کرنے مکس نہیں کرنے یعنی اچھی طرح سے گھل نہ جائیں یا یہ تھوڑے کھڑے کھڑے ہی اچھے لگتے ہیں اب فلیم کو ہم نے آف کر دیا ہے اور کیمہ ہمارا تیار ہے اب ہم نے ایک کڑاہی لینی ہے اس کے اندر کوکنگ آئل ڈالنا ہے یا گھی ڈالنا ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں اس میں ہم نے جو کریلے ہم نے اچھی طرح سے نچوڑے ہوئے ہیں وہ ان کا پانی نکالا ہوئے ہیں تو اب ہم نے انہیں فرائی کرنا ہے ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ گرین نہ رہیں یہ بالکل ڈارک براؤن ہو جائیں یہ دیکھیں براؤن کلر کے ہو گئے ہیں اب ہم نکال لیں گے سارے کریلے ہم نے ایک ہی بار میں فرائی کرنے ہیں اور یہ دیکھیں ہم نے نکال لینے ہیں علیہ دا ڈش می سارے ہم نکال لیں گے فرائی ہو چکے ہیں بالکل براؤن کرنے ہیں اس طرح یہ کلر آنا چاہیے اس کے بعد گرم گرم ہی ہم کیمہ میں ڈال دیں گے کیمہ کا فلیم آف تھا کیمہ ہمارا تیار تھا اب ہم نے دوبارہ فلیم آن کرنا ہے اسے اسی طرح کوک کرنا ہے اور یہ دیکھیں گھیہ الگ ہو گیا ہے اور کیمہ کریلا ہمارا تیار ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور گرم مسالہ پیسا ہوا ون ٹی سپون ہم اس کے اوپر چھڑک دیں گے اور دھکن لگا کر دو سے تین منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے فلیم آف ہے فلیم کو آن نہیں کرنا اچھا اب ہم نے دھکن دو تین منٹ ہو چکے ہوں اتارہا ہے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ڈی شاؤٹ کر لیں گے کیمہ کریلا ہمارا تیار ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند ہے تو پلیز ہمیں لائک ضرور کریں اس سے ہمیں انرجی ملتی ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور کامنٹ بوکس پر اپنی رائے کا ازار ضرور کریں اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں اس سے ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نئے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ